شوانگی اس بار جو دو شیئر ہم نے نکالے ہیں دونوں تھوڑا سی سنسیٹیو شیئرز ہیں ایک تو انڈیابل ہاؤزنگ آپ کو دھیان ہوگا اس نے ایک سو دو کے بعد کا جو بریک آؤٹ دیا بہت ہی فرم دیا ہے ایک سواری کے پاس دیا تھا بینہ بین میں جانے کے دیا ہے اور اس کے بعد سے ابھی بھی منٹینڈ ہے یہ ڈپ میں آتا ہے ایک سو آٹھ ایک سو دس تک پھر سے سپیڈ پکڑ لیتا ہے جیسے آج پکڑی اب ایک سو سولہ ہوں چکا ہے ہمیں آپ سے یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ شیئر ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ تک بھی جا سکتا ہے ایک سو پچیس کا اس کا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے پھر ایک سو پچاس دوسرا ایک تو اس کو چیک کرو آپ اور دوسرا آدانی پورٹس یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیز سے چلا اور سیریز کے اندر سب سے زیادہ رول اوور اگر کسی شیئر میں آ تو آدانی پورٹس میں آتا ہے ان دونوں کب چیک کرلو جراب جی دونوں ہی چارٹ سٹرکچر دیکھنے ہوئے یہی اس میں دکھ رہا ہے کہ کافی اچھا ایک پوزیٹیو مومنٹم ہے آدانی پورٹس پیشلی ایک کافی اچھا پرائیس وولیوم دیک آؤٹ دیا ہے اور جو رول اوور کے آنکڑے ہیں وہ بھی کافی پوزیٹیو ہے اس ٹاک میں تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ 810 اور پھر 820 تک کے ٹاگٹس دیکھنے کو بل سکتے ہیں آئی بول کی اگر ہم بات کرے اور کمپاریسن کرے تو مجھے لگ رہا ہے آدانی پورٹس ایک بیٹر سٹاک ہوگا ان دونوں کے کمپاریسن میں تو ہم اس میں کامکاج کر سکتے ہیں اور سٹاک لاؤس ہم بنائے رکھیں گے 780 کا اوکے ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آدانی پورٹس اور تھوڑا چل سکتا ہے میں ایک بار آدانی پورٹس کے ایک بار چارٹ بھی لے کے ہوں گا بعد میں آپ کو انڈیا بولز پر آپ کی کوئی ریکممنٹیشن ہے تو ہوئی لے اب وہ بھی بتا دیجئے جی انڈیا بولز کی اگر چارٹ دے گے تو ضرور ویکلی میں یہ تین ہفتوں سے ہائر لوز بناتے جا رہا ہے اور ایک اچھی ہاں پہ بائنگ تیکنے کو بھی بلی ہے پر جو ہے ابھی جو ہے کافی ایک اچھا رالی آ چکا ہے مشھلے تین دنوں میں تو تھوڑا اور کنسولیڈیشن ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ فالو اپ بائنگ چاہیے اور بھٹنے کے لئے اوکے ٹھیک ہے اب میں آپ کو جرہ آدانی پورٹس کے چارٹس پر لے چلتا ہوں آپ جرہ دیکھیں گے اس کندریک تو وولیوم آپ کو دیکھے گا پلس اس کندریک یو شے پیٹرن ٹپیکلی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو دیکھے گا اور آدانی پورٹس نہ بولیے گا جارتار ایکسپورٹ سے کہتے ہیں کہ یہ تو ڈبل ہونے والا شیئرز ہے یہ تو ابھی انڈر ویلیوڈ ہے آپ اس کے دو چین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے دو سو دن کی ایوریج ایک دو تین چار بار کا سپورٹ چوتھی بار میں بریک آؤٹ ہوا جس ورٹیکل فال رائز ہوا اسی ورٹیکل فال سے فال بھی ہوا ہم نے اس کی صرف یہ پچاس دن کی ایوریج سے ہم نے اس کو کلکولیشن ڈالا تو وہاں سے آپ دیکھ پڑے ہیں کتنا بیڈیفل اس نے یو شے پریکوری جکھائی نہ کیول اس نے دو سو دن کی ایوریج کو پار کیا بلکس کم گولڈن کروس آورز بھی کہتے ہیں جہاں پہ دونوں ایوریجز برابر ہو جاتی ہیں اور ٹیپیکلی ٹیکنیکلز میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ ان ایوریجز کے جتنا پاس کر دیں گے اتنا آپ کا رسک روڈ جادہ اچھا ہوگا یہ اس طرح کی وائیڈ نہیں ہونی چاہیے یا اس طرح کی پرائس سے دوری نہیں ہونی چاہیے اگر یہ کروس آورز آپ کو مل جائے اور اس کی بیچھے والیم جھوڑ جائے تو پھر کہنا ہی کیا اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے انڈیابول ہاؤزنگ میں اس نے دھیرے دھیرے پول بیک کرنا شروع کیا ہے میں انڈیابول ہاؤزنگ کا چارٹ بھی آپ کے سکرین پر لے کے آتا ہوں ایک بردہ آپ وہ بھی دیکھاتے ہیں انڈیابول ہاؤزنگ کا اس پہ شیوانگی کے بھی کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے لیکن یہ چارٹ اپنے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ نے جتنا سٹرانگ اور جتنا کانفیڈنٹلی پول بیک عدانی پورٹس پہ دیکھا اتنا ایسا یہاں پہ آپ کو دیکھے گا نہیں یہ گرتا ہوا چارٹ ہے ایکچولی اس نے اپنے آپ کو صرف روکا ہے روکنے کے بعد ایک چھوٹی ایوریج جس کو پار کیا ہے کانفیڈنس نہیں آ پاتا یہ رسکی ٹریڈرز کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جو پکے ٹریڈرز ہیں جو ٹپیکلی تھوڑا بریک آؤٹ دیکھ کے کنفرمیشن کے بعد لیتے ہیں یہ ان کے لیے بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے بٹ ہاں اس نے اپنی تیس فال کو یہاں پہ آکے اریسٹ کیا یعنی کہ روکا نہ کہ بھل روکا بلکہ کافی سمیں بھی دیا سمیں کے بعد اب بریک آؤٹ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب پچاس دن کی ایوریج پار ہو جائے تو اس شیر دو سو دن کی ایوریج کے طرف ضرور کیچ کرتا ہے ضرور جاتا ہے تو یہ کوشش کر رہا ہے دو سو دن کی ایوریج جو کی بڑے لیول ہے جس میں ایک سو پچاس کو جو لیول آپ کو بتا رہا تھا یہ قریب قریب وہی ہے فیلال آپ کو ریکمینڈیشن تو نہیں ہے ورن ارس پہ صرف ریکمینڈیشن جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو جو دی گئی ہے وہ پہلے شیر پہ دی گئی ہے آپ اس پہ جانے نوٹ کر لیجے گا آگے بڑھتے ہیں اب جرہ شوٹ کورنگ کے دونوں شیر آپ کی سکرین پر آتے ہیں اب جرہ شوٹ کورنگ کے شیر لے کے آئیے سکرین پر اور پھر اس کے بارے میں ہم جرہ پتا کرتے ہیں کہ ان میں شیر میں کیا کرنا چاہیے سکرین پر آئیں گے شوٹ کورنگ کے دونوں شیر اور اس میں ہمارے پاس ہے ایک گجرات گینس اور دوسرا ہے رین انڈسٹریز شوانگی ایک بار جارہ رین انڈسٹریز کو چیک کرو دس پرسنٹ اوپر ہے آج اب تو لگتا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر بوممنٹ آئے گا اس کا نیک بار انٹرڈی چارٹ بھی دکھاؤ آج ہم نے سوہے سوہے بھی نوٹیس کروائے تھا انیس پرسنٹ تھا سیون ڈیز میں دس پرسنٹ آج ہو گیا ہے تو اس کو ملا کے آپ کا یہ کہیں جادہ آئے گا سیون ڈیز کا دکھاؤ آپ تو سیون ڈیز میں آپ کو دیکھے گا چاو بیس پرسنٹ ہو گیا تو آج یہ سوہے چار پرسنٹ تھا بعد میں پانچ پرسنٹ تو چاو بیس پرسنٹ ہو چکا ہے ریٹر شوانگی ایک تو رین انڈسٹریز کا چارٹ دیکھو شورٹ کورنگ میں دوسرا گجرات گینس ان دونوں پہ ابھی بھی سٹیم ہے تو خریدیں گے نہیں تو بڑا مشکل ہے ہاتھ ڈال چو بیس پرسنٹ شیئر چلنا جی دونوں ہی چارٹ سٹرکچر کو دیکھیں اگر ہم تو رین انڈسٹریز پچھلے چار دنوں میں ایک کافی اچھا ریلی دیا ہے اور جس طرح سے اس میں پرائس وولیوم کی بڑت ہوئی ہے وہ کافی رمارکبل ہے پر مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے رالی کے بار تھوڑی اور consolidation expected ہے جو ابھی اس لیولز پہ تو اس لیولز پہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ buying کرنا risk reward وائس favorable رہے گا اور گجرات گیس کی اگر ہم بات کریں تو کافی ایک لمبا consolidation phase کے بار مدرم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجھلے ایک مہینے سے یہ consolidate کر رہا تھا اور کافی اپنا ایک جو ایک resistance zones تھا وہ ہے 470 کا وہ نکال کے آج trade کر رہا ہے تو اس میں کافی ایک اچھا positive momentum ہے اور اس میں خریداری کی صلاح رہ سکتی ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے 490 تک کے targets دیکھنے کو بل جائیں گے اور ہم stock loss بنائے رکھیں گے 460-65 کا اوکے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑی targets ملے سکتے ہیں 465 کا آپ کو ایک stop loss بھی لے کے چلنا ہوگا گجرات گیس پہ میں آپ کو گجرات گیس کے چارٹ دکھاتا ہوں دو امپورٹنٹ observation ہے اسکوئے شیوانگی نے جو levels دی ہیں وہ تو خیر آپ کے سکرین پر چھپے ہو آگے ہیں 490 کا target اور 665 کا شیئر نے اپنے آپ کو روکنے کی attempt لیا ہے یہ fall آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ crossovers کے بعد کا fall ہے پہلا arrest یہاں پہ ہوا ہے پھر rise آیا اور ٹیپکلی 200 دن پہ رکھتا ہے یہ میں آپ کو کئی بار دکھا چکا ہوں پروف بھی ہو چکا ہے 200 دن پہ رکھا پھر سے fall vertical تھا اب یہ پھر سے arrest ہوا ہوا ہے اب یہ پھر سے ایک attempt لے رہا ہے اپنے 50 دن کی average کو پار کرنے کی اگر یہ کر گیا تو پھر یہ 200 دن کی average کے طرف ضرور جائے گا یعنی کی pink line کے طرف جائے گا اگر یہ نہیں ہوا تو یہی سے یہ واپس مڑ جائے گا یعنی کی بار بار کسی شیئر کا روکنا اور اس کے بعد کا جو pull back ہے یہ آپ کو clearly visible ہو رہا ہوگا یہ first arrest اور اس کے بعد پھر سے movement پھر سے fall تو پھر سے روکا پھر سے movement لیکن ہر بار averages کا آکے resistance بن رہا ہے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس بار پار ہوتا نہیں ہوتا ہے اس لئے sticklist top loss کے ساتھ فولو کیجے گا یہ short covering کے شئر ہیں short covering میں تازہ خرکداری میں صرف basic فرقے ہوتا ہے کہ confidence آپ کا زیادہ ہوتا ہے تازہ خرکداری میں زیادہ volume رکھ سکتے ہیں short covering میں volume کم رکھیں تھوڑا وہ shots کو صرف coverی کر رہا ہوتا ہے تو سپیڈلی اوپر آتا ہے بہت روک بھی جاتا ہے آپ دھیان دکھے گا